دیکھنے رہے ہو وہ ایک کمینہ جو ہے بدل گیا اب اس کی دماغ میں وہی بھوسا گھوسا ہوا تھا بار بار وہ آج اس کا بیان کیا ہے معلوم ہے مجھے مسلمانوں نے اسلام سے نکال دیا ہے کافر ڈرے ہوئے حضرت سعاد کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا آئے کافروں آج تیار ہو جاؤ تمہیں مارا جائے گا آئے کافروں تیار ہو جاؤ مرنے اور کٹنے کے لیے تم نے ہمیں مارا تم نے ہمیں مکہ سے نکالا ہماری زمینوں جائے داز سے ہمیں بے دخل کیا ہمارے بچوں کو تم نے قتل کیا تم نے بہت ظلم کیے آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہمارے بڑوں کو مارا آج ہمیں ان کو بھی قتل کریں گے تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے حضرت سعاد کی زبان سے جملہ نکل گیا آج کا دن تو ٹکلے ٹکلے کر دینے کا دن ہے ملحمہ لحم سے بنائیں آج کا دن تو گوشت کی ٹکلے ٹکلے کر دینے کا دن ہے آج کا دن تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینے کا دن ہے آج کا دن تو مارنے اور کٹنے کا دن ہے آئے کافروں آج ہم تمہیں کٹیں گے اللہ کے نبی دوسری طرف بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آئے کافروں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ غلط بول رہے ہیں آج کا دن کوئی ٹکلے ٹکلے کر دینے کا دن نہیں ہے آج کا دن کسی کو قتل کر دینے کا دن نہیں ہے آج ہم کسی کو نہیں ماریں گے بل آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے آج کا دن تو آپ کو ادھر گزری کا دن ہے آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے آج کا دن تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے نہیں نہیں تم بے فکر رہو تم اسی مکہ میں رہو گے تمہیں کوئی نہیں مارے گا ہاں لیکن اپنے جرموں کی معافی مانگ لو مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کس نے کیا ظلم کیا تھا کیا جرم کیا تھا آؤ مجھ سے معافی مانگو میں تم سب کو معاف کرنے کے لئے تیار ہوں ایک آیا میں نے یہ جرم کیا آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا دوسرا میں نے فلاں کو قتل کیا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا ایک اور شخص آتا ہے آپ نے کہا تم نے کیا کیا کہنے لگا محمد اگر نہ سنے تو بہتر ہوگا نہیں نہیں مجھے بتاؤ آج میں سننا چاہتا ہوں کہا ہائے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی ان کے پیٹ میں حمل تھا آپ مدینے میں تھے اور آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہے تھے بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا میں نے تیر اونٹنی کو مار کر زخمی کرنا چاہا لیکن غلقی سے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگ گیا تھا زینب کا پیٹ بھٹ گیا تھا اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا اور اسی حال میں علی اپنی سالی کو آپ کی بیٹی زینب کو مدینے لائے پیٹ کا بچہ زائے ہو چکا تھا جب زینب کو ہوش آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ نرہ تو آپ کی بیٹی زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی ان کا انتقال ہو گیا آئے اللہ کے نبی میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آسو آ گئے فرمایا اے حبار میری بیٹی کی یاد دلا دی آج تُو نے میں نے ہی اپنے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو لیا اور اس کی آخری سانسیں اسی حال میں نکلی کہ اس کو صدمہ تاکی میرے پیٹ کا بچہ زائے ہو گیا لیکن اے حبار میں وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا او میری بیٹی کے قاتل او میری بیٹی زینب کے قاتل جا اے حبار جا جا اے حبار میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا اے حبار میں نے تیرا خون بھی بخش دیا اے حبار جا میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا اسی محفل میں معافی مانگنے والی ایک عورت آتی ہے نام اس کا ہندہ کہتی اللہ کے نبی آپ تو مجھے جانتے ہیں آپ نے کہا تم ہندہ ہو ہاں آئے ہندہ تیرا جرم تو بہت بڑا ہے میرے چچا حمزہ کا تُو نے پیٹ پھاڑا میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تُو نے اس کی ناک کاٹی تُو نے اس کا کان کاٹا تُو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی اور ان تینوں میں دھاگہ ڈال کر تُو نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہلا میری چچا کی لاش کا تُو نے مُسْلہ کیا ہے تُو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی ناک کاٹی کان کاٹا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا اس پر بھی تیرا کلے جہا تھنڈا نہ ہوا تو تُو نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا پیٹ سے کلے جہ نکالا اس کلے جہ کو کٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا اور اس کلے جہ کو تُو نے دانتوں سے چبایا جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر پیٹ کے اندر لے جانا گوارہ نہ کیا تو اپنے دانتوں سے کچھا چبا کر تُو نے زمین کی اوپر تھوڑ دیا اے ہندہ تُو نے میری چچا کی میری چچا کی ساتھ اتنا اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا لیکن میں آج تُس سے بھی بدلہ نہ لوں گا اے ہندہ جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا اے ہندہ لیکن ایک گزارش ہے میرے سامنے مت آنا میں بھی انسان ہوں میرے پاس بھی دل ہے جب تُو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی جب تُو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مسلح کیا ہوا یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تُو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا آئے ہندہ آئے ہندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا آئے ہندہ جب تُو میرے آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی یہ کہہ کر آپ نے اپنے آپ نے ہندہ کو بھی معاف کر دیا یہ الگ بات ہے کہ ہندہ بعد میں اسلام لے آتی ہے میرے پیارے ساتھیوں آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا جب اللہ کے نبیے کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا تو یہ دس ہزار صحابہ اتنے سیدھے تھے اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے آپ کا فیصلہ سراغوں پر جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے میرے اپنے ماں باپ کا میں اپنے بیٹوں کا اپنی اولاد کا میں بھی بدلہ نہ لوں گا میرے بھائیوں دس ہزار گائے سے مرار ایسے دس ہزار صحابہ جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کریں گے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سرے تسلیم خم کر لیں گے یہ دس ہزار گائے سے مراد یہ ہے تو سو سونے کے سکھوں سے مراد اصحابِ صفحہ دس ہار سے مراد اشرہِ مبشرا تین سو گھوڑوں سے مراد تین سو تینا جنگِ بدل میں لڑنے والے صحابہ دس ہزار گائےوں سے مراد مکہ میں دس ہزار صحابہ کا وہ لشکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا یہ پورا کا پورا منطر صرف محمد و رسول اللہ پر فٹ اترتا ہے پورا اترتا ہے اس کے علاوہ اس منطر کے مطابق ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا جہاں تک ناموں کی بات ہے پہلا نام محمد تو لفظ محمد بھی ایسے ہی ویدوں میں آیا ہے محمد بھی آ گیا چلیے نراشنس اگر آپ کو پسند نہیں ہے نہیں نام کہاں ہے تو نام بھی آ رہا ہے محمد 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 آئیں گے اس دھرتی پر محمد آئیں گے محمد آندھیکارم ناشم دھرتی پر اندھیرہ ہوگا وہ سندھیرے کو ناش کر دیں گے دھرتی پر اندھیرہ ہوگا وہ سندھیرے کو مٹائیں گے محمد آندھیکارم ناشم محمد کے آنے کے بعد اندھیرہ مٹے گا آپ کو نہیں معلوم محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرہ تھا اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھاؤں آپ کو اتنا اندھیرہ تھا محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ لوگ شراب میں اتنے مست تھے کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اپنے بچے کو دودھ کا قطرہ موہ میں نہیں ڈالتی تھی پانی کا قطرہ موہ میں نہیں ڈالتی تھی بچہ ماں کے پیڑ سے باہر آتا تھا تو شراب کے قطرے اور شراب کی بونے اس بچے کے موہ میں ڈالی جاتی تھی اور اس پر فقر کیا جاتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد شراب کے قطرے پہ لائے ان کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی تھی جوہ اتنا زیادہ کھیلا جاتا تھا کہ جوہ میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے اور مکان جوہ میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوہ میں لگا دیا کرتے تھے پڑھی ازاد المعاد اللہ میں اتنے قیم کی اور بیوی بھی جوہ میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوہ میں لگا دیا کرتے تھے زناکاری عروج پر تھی عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ چار سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا چار سال تک پوستا تھا بڑا کرتا تھا اور چار سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب چار سال کی ہو گئی ہے اب اس کو ہم تفن کریں گے ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاو دھلاو ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی کپڑے پہناتی تھی ظالم اور شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑا کھودا وہ تیار ہوتا تھا اور اس گڑھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرا اس گڑھے میں جھاک کر دیکھو تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کیلئے اس گڑھے میں جھاکتی پیچھے سے شقی القلب کسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے ادھر گڑھے میں گر جاتی پھر یہ مٹی ڈالتا جہاں تک ہو سکتا وہ نننے مننے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا پورا کا پورا مٹی سے پانٹ دیتا اور اس وقت تک قبر کے پاس گڑھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچی کی آخری ساس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی تب تب وہ نہیں آتا اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا شراب کی بوتل اٹھا کر ہستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا اس سے زیادہ شقی اور قلبی کیا ہوگی اس سے زیادہ اندھگار کیا ہوگا اس سے زیادہ اندھیرہ کیا ہوگا آج بھی بچے مارے جاتے ہیں مارکٹ پیٹ الٹرا ساؤنڈ پر چیک کرایا گیا بتایا ہے لڑکی ہے صاحب تین لڑکیاں پہلے سے چوتھی بھی لڑکی نہیں صاحب ایبورشن کرا دی لکھا ہے ہسپیٹل میں یہاں بھروڑ کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے یہ آپ رات ہے لکھا ہوتا ہے ہسپیٹل میں لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں کیا کالیج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلقیوں پر جب کالیج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبورشن نہیں ہو رہا ہے کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں کیا حمل ساکت نہیں ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ پیٹ کے پیچھے سامنے نہ صحیح لیکن سارے ہسپیٹل میں ہو رہا ہے بچے گرائے جا رہے ہیں ناجائز بچے تو چھوڑو جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں تین لڑکیاں ہیں چوتھی بھی پیٹ میں بچی ہے نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب گرا دو یاد رکھنا جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساکت کروایا ہے ابھی جاؤ توبہ کرو گلگڑاؤ رب کے سامنے اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے غفور الرحیم ہے وہ ورنہ جرم بہت بڑا ہے جس نے اپنی بیوی کے پیڑ سے بچہ گروایا چاہے وہ حمل دس دن کا ہی کیوں نہ ہو پندرہ دن کا کیوں نہ ہو حمل ٹھیرنے کے بعد گلگڑ کے اندر بچہ ٹھیر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیڑ سے بورشن کروا دیا گروا دیا اس قات کروایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا پیر دے گا زبان دے گا آنکھیں دے گا سر دے گا یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا بخاری کی روایت ہے قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا اپنے ماں کے دونوں پستان سے